سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے ایودیا ویواد ماملے میں کل یعنی شنیوار کو صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا بتا دیں کہ ایودیا ماملے کے فیصلے کے مدنظر کنٹریہ گریہ منترالے نے سبھی راجیوں کو سترک رہنے کی ہدایت دی ہے گریہ منترالے نے سبھی راجیوں اور کیندرشاشت پردیشوں کو ایک سمان سلا دی ہے ایودیا میں دھارہ 144 لاغو کر دیا گیا ہے ساتھی سرکچہ کے پختہ انتظام بھی کر دیے گئے ہیں ایودیا میں ارد سینک بلو کے چار ہزار جوان کو تینات کیا گیا ہے اتر پردیش کے ابھیکاریوں نے بتایا کہ راجیوں کے سبھی سمویدن شیل اسطانوں پر پڑیاب سرکچہ گرمی تینات رکھنے اور یا سنشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دیش میں کہیں پر بھی آپریے گھٹنا نہ ہو ڈرون سے ایودیا شہر کی نگرانی کی جا رہی ہے ایودیا کو لے کر اسطانی پرشاشن نے کئی پیس کمیٹیاں بنائی ہے ان کمیٹیوں میں شامل لوگ جلے کے گاؤں میں جا کر لوگوں سے شانتی اور پڑیم بنائی رکھنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں باہر کے جلوں میں درزونوں کی سنکھیا میں آس تھائی جیل پڑیسر کا نرمان کیا جا رہا ہے پردھان منتری نرند موڈی نے بدوار کو اپنے سبھی منتریوں کو آیودیا فیصلے کے سمبند میں انہ ورشک بیان نہ دینے کے لیے کہا ہے گرہ منترالے نے بدوار کو یوگی عدیتنات کی اگوائی والی اتر پردیش سرکار کو آیودیا میں سبھی سرکشہ تیاریوں کو سنشت کرنے کے لیے آگاہ کیا تھا آیودیا کو سرکشہ تیاریوں کے ساتھ کسی بھی آپریے گھٹنا کو ویفل کرنے کے لیے ایک کلے کی طرح بدل دیا گیا ہے این آئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتر پردیش کے سبھی اسکول کالیج اور دفتر کل سے دو دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں آیودیا ویوات پر آنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مدد نظر دونوں دھرم کے لوگ آمن چین برقرار رکھنے کے لیے اپنی اپنی طرف سے کوششیں بھی کر رہے ہیں